وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا ناوزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبیسار شرما کیا کانگریس کو ایک ایسا رڑنیتی کار مل چکا ہے جو اسے آنے والے چناووں میں بھی جیت دلوا سکتا ہے آپ کے سکریل سپر یہ ہے سنیل کانوگولو سنیل کرناٹک چناو میں کانگریس کے رڑنیتی کار تھے اور ان کی نیتیاں ان کے فوکس کی وجہ سے بھی کانگریس کو اتنی بڑی جیت ملی اور میں آپ کو بتلا دوں سنیل جو ہیں آنے والے کئی راجوں میں کانگریس کے رڑنیتی کار ہیں جن میں مدھ پردیش اور راجستان بھی شامل ہیں یہی نہیں تیلنگانہ کی بھی چناوی راجنیتی سنیل ہی بنا رہے ہیں ایسی خبر ملی ہے ہم بات کریں گے سنیل کانوگولو کی مگر یہ سوال پوچھنا بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ اب بھی اسی نفرت میں دفن رہیں گے کیا بی جے پی کے پروقتہوں کو لگتا ہے کہ کرناٹک میں ہار کے بعد بھی نفرت کی راجنیتی ووٹس اپ کی راجنیتی کے سہارے آگے بڑھا جا سکتا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر دوستوں یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل کا جو مکھیا ہے آمیت مالوی ہے وہ ورشت پترکار راجدیب سردیسائی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے کرناٹک کی ہار سے ویکتی اس قدر بوکلا گیا ہے کہ اس نے راجدیب کو نجانے کن کن فپتیوں سے کن کن گالیوں سے نوازا سونیا گاندھی کا غلام اور نجانے کیا کیا کہا اس نے اور یہ اس دن جب بھارتی جنتہ پارٹی کو بری پٹکنی ملی تھی کرناٹک کے چنابوں میں دوستوں میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں اور پھر میں چرچہ کروں گا کی میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں سنین امیت مالوی وہ شخص ہے دوستوں جس پر ٹھیکرا پھوڑا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک ایسے پرچار تنطر کا مکھیا ہے جس کا ایک ماتر راجنیتک ہتھیار بھرم پیدا کرنا اور جھوٹ بولنا اور صرف امیت مالوی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک پوری فہرست ہے نفرتی پروکتاؤں کی اور آج یہ نفرتی پروکتا کہیں نہ کہیں بی جے پی کی گلے کی پھانس بن گئے مگر حقیقت یہ ہے دوستوں کہ یہ واجپری والی بی جی پی تو ہے ہی نہیں نا یہ پردھان منتری ناریندر موڈی اور آمیت شاہ والی بی جی پی اور کہیں نہ کہیں یہ جو تمام پروکتہ ہیں یہ لوگ پردھان منتری ناریندر موڈی اور آمیت شاہ کا reflection انہی کا عکس ہیں اس کی چرشہ میں کچھ دیر بات کروں گا آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا پڑے گا مگر میں نے آپ سے کارکرم کے شروعات میں کہا تھا کہ کیا چھناو جتانے کے لیے کانگریس کو مل گیا ہے ایک ایسا رن نیتکار جو کی ان کے لیے سنجیونی کے طور پر کام کرنے والا ہے سنیل کانگولو آپ کے سکرینز پر ہے دوستوں الگ الگ میڈیا ہاؤزز ان کے بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں میں آپ کے سکرینز پر دکھانا چاہوں گا پڑھ کے سنانا چاہوں گا سب سے پہلے دوستو انڈی ٹی وی نے کیا کہا ہے کرناٹک میں شنیوار کو 136 سیٹوں کے ساتھ ویدھان سبھا چناووں میں اعتحاسک جیت حاصل کرنے والی کانگریس اگر اس بار یہ کمال کر سکی تو اس کے پیچھے اکتالیس ورشیے لو پروفائل رن نیتکار اور کانگریس کی صدس سنیل کانگولو کی پرمک بھومکہ رہی انہوں نے کیمپین کی روپریکہ تیار کی اور انت تک اس پر سے پارٹی کی نظر ہٹنے نہیں دی آپ کے سکرینز پر سنیل اس وقت بی کے شیو کمار کی ساتھ دوستو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ تمام مددوں پر کانگریس کے نیتاؤں نے جو جو باتیں کہیں یہاں تک کی بجرنگ دل پر پابندی اور اس کے بعد بی جے پی نے جس طرح سے حملہ کیا جس طرح سے کانگریس نے بی جے پی کو فسا دیا اپنے جال میں یہ سب اس شخص کے دماغ کی اوپج ہے سنیل کے بارے میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو چوکانے والی ہے میں آپ کو بتلاوں گا دوستو کہ دوہزار سولہ سترہ میں جو اتر پدیش کی چناب ہوئے تھے نا اس وقت سنیل کانگولو جو ہیں وہ بھاچپا کے ساتھ تھے دراصل وہ association of billion minds کے ساتھ تھے ایک سنس تھا اور association of billion minds جو ہے وہ بھاچپا کے لیے کام کر رہی تھی نہ صرف دوہزار سولہ بلکہ دوہزار سترہ میں جب گجرات کے ویدھان سوا چناب ہوئے دوستو تب بھی سنیل بھاچپا کے ساتھ تھے اور اس سے پہلے دوہزار شودہ میں پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ سنیل کانگولو تھے مگر بعد میں وہ کانگریس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں میڈیا خبریں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے سکرینز پر ان کو ایک ایسا وچار سمپن نویقتی کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جو بڑا سوچتے ہیں کانگولو مول روپ سے تیلگو بھاشی ہیں اور ان کی جڑے کرناٹک میں ہیں وہ چندہی میں پلے بڑھے ہیں اور اب بینگلورو میں رہتے ہیں وہ ایک ویاپارک پریوار سے ہیں ان کے قریبی دوست نے بتایا انہوں نے پورو میں بی جے پی ڈی ایم کے اور اے آئی ڈی ایم کے کے ساتھ کام کیا ہے راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کے ساتھ لمبی باتشیت کے بعد کانگولو پچھلے سال کانگریس میں شامل ہو گئے اس کے پیچھے مکھی کارن یہ ہے کہ وہ چنوٹی لینا چاہتے تھے اور ایک ایسی پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے جو اپنے مولیوں پر وشواس کرتی ہے کہنے کو وہ association of billion minds کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو بی جے پی کے لیے کام کر رہی تھے مگر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے لوگصبح جو چناغ ہوئے تھا نا روستوں اس وقت انہوں نے ڈی ایم کے کے لیے بھی کام کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا ڈی ایم کے نے لوگصبح چناغوں میں ویپکش کا سوپڑا ساف کر دیا تھا سنیل کی بھی اس میں ایک بھومکہ رہی اور اب سنیل کانگریس کے لیے تیلنگانہ مدھ پردیش راجستان کے بھی رن نیتکار بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے بڑا پرشن کیا یہ ویکتی وہ کمال کر سکتا ہے جو 2014 میں پی کے نے پردھان منتری ناریندر موڈی کے لیے کیا کیا سنیل راحل گاندی کے پی کے بن سکتے ہیں بڑا پرشن یہ کیا جا رہا ہے دلشت بات یہ ہے دوستوں کہ پی کے جو ہے نا کہنے کو ایک رن نیتکار تھے مگر انہیں اپنا چہرہ دکھانے کا بہت زیادہ شوق تھا ہر جگہ آگے آنا چاہتے تھے سنیل کے ساتھ کم سے کم اب تک ایسا نہیں ہے وہ بیک روم بوئی ہیں یعنی کی پردے کے پیچھے رہتے ہیں سامنے آنا انہیں پسند نہیں ہے میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ شانت لیکن درڑھ ویقتت والے ہیں وہ لو پروفائل واہواہی سے دور رہنے والے اور ہمیشہ فیلڈ سروے کے ڈیٹا کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں دبایا نہیں جا سکتا اور نیتا اپنے روزمرہ کے راجنیتے کامکاج میں انہیں بہت ادھک مہتب دیتے ہیں یہ کہا جاتا ہے سنیل کانوگولو کے بارے میں سنیل کانوگولو جو ہیں وہ کانگریس کے رن نیتکار ہیں اور اب راجنیتے گلیاروں میں یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے چنابوں میں اپنی سوچ سے وہ کانگریس کو جتلا پائیں گے تو اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں ایک بات سپش کر دی جائے دوستو کسی بیک روم بوئی کی وجہ سے چناب نہیں جیتے جاتے وہ ضرور آپ کو رن نیتی دے سکتا ہے جس پہ آپ کو کام کرنا ہے مگر اس کا کریان ویان اسے کس طرح سے زمین پر لاغو کیا جائے یہ نیتاؤں پر نربھر کرتا ہے نیتاؤں کی رن نیتی نیتیوں پر نربھر کرتا ہے کیونکہ آپ کی لئے تو ایک خاکہ تیار ہو جائے گا مگر زمین پر اس پر کیسے لاغو کیا جائے یہ چنوٹی راہول گانڈی اور پریانکہ گانڈی وادرا کی ہے جی ہاں سنیل کانو گولو اپنی طرف سے چاہے جتنا بھی شاندار پلان بنا لیں مگر اگر منچ پر جا کر اور رن نیتی کے مورچے پر کانگریس کے پروکتہ راہول گانڈی پریانکہ گانڈی یا کانگریس کے جو تمام بڑے نیتا ہیں وہ گڑھ بڑھ کرنے لگے ہیں تو سنیل کانو گولو کا کوئی کام نہیں رہ جائے گا دوستوں وہ کہاں بھی گیا ہے an election strategist is as good as his leader دوہزار چودہ میں پیکے جو ہیں وہ کامیاب اس لیے ہوئے تھے کیونکہ دیش پردھان منتری ناریندر موڈی میں اپنی امیدیں تلاش رہا تھا دیش کا من تھا جب تک دیش کا من نہیں ہوگا کانگریس کامیاب نہیں ہونے والی ہے یا وپکشی دل کامیاب نہیں ہونے والے ہیں جب تک دیش کی جنتہ پردھان منتری ناریندر موڈی میں اپنا وشواز جتلاتی رہے گی کوئی بھی رن نیتکار چاہے جتنا بھی چطر جتنا بھی سیانہ ہو وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے مگر بی جے پی کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ اپنے پرانے ڈھرے پر نہیں چل سکتی میں نے ابھی ابھی آپ کو امیت مالوی کی مثال دی تھی آپ جانتے ہیں دوستو کرناٹک میں جو جیت کا سہرہ دیا جا رہا ہے وہ صرف صدر رمیہ راحل گاندھی پریانکا گاندھی وادرہ یا ڈکی شوکمار پر نہیں ہے سنیل کانو گولو کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کے علاوہ رنڈیب سرجے والا جی ہاں رن نیتی کافی حد تک ان کے ہاتھ میں تھی اور کانگریس کی جو اپنے اپنے پروقتہ تھے جس طرح سے راشتری چینلز پر اپنی بات رکھ رہے تھے ان کا بھی ایک اہم گردار تھا چاہے وہ سپریاشونیت ہوں پاونکھیرہ ہوں جے رام رمیش ہوں یہ جو تمام اپنے پروقتہ ہیں کچھ کا نام ہو سکتا ہے میں بھول رہا ہوں مگر ان تمام پروقتہوں نے بہو بھی اپنی بات رکھی مگر بی جی پی وہی پرانے ڈھرے پر وہی جیسے کہتے ہیں نا کی پرانی راجلی تھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرناٹا کی چناو کے نتیجے آئے اور امیت مالوی نے یہ ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کا ہندی انواد یہ ہے دوستوں کہ امید ہے اب کانگریس ای وی ایم پر دوش نہیں مڑے گی اچانک ایک ٹولکٹ سکری ہو گیا اور اس ٹولکٹ کے بھاگیدار ہوئے نیوز چینلز میں کام کرنے ورے بڑے بڑے آنکرز ہاتھ کانگن کو آرسی کیا سامنے آپ کے مثال سب سے پہلے ای بی پی نیوز کی یہ پترکار ہیں یہ وہی پترکار ہیں جنہوں نے پردھان منتری سے انٹیویو میں کہا تھا کہ آپ کونسا ٹونک پیتے ہیں مودی جی یہ کہہ رہی ہیں ویسے اب تو لوگتنطر ای وی ایم نیائے پالی کا وغیرہ پر کرناٹک کے نتیجوں کے بات سٹینڈ بدلے گا نا اگر بھاجپا جیت جاتی تو ای وی ایم کا رونا شروع کر دیتے بھاجپا کا یہی اندازے پیان ہیں ووٹساپ پروپگانڈا کے ذریعے اپنے پترکاروں کو سکریے کرو میں آپ کو بتلا دوں کہ کرناٹک کے چنہوں کے بعد ان کے پالتو پترکار اس قدر باکھلا گئے ہیں کہ وہ جنتہ کو گالی دے رہے ہیں یہ تک کہہ رہے ہیں کہ کانگریز وہ ہندووں میں بٹوارہ پیدا کرتی ہے اور بی جے پی ہندووں کو ساتھ رکھتی ہے یعنی کہ اس طرح سے جنتہ دیش کا اپمان کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے جب بھی بی جے پی ہارتی ہے میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں ہار میں بھاجپا جو ہے اتنی بڑی لوزر کیسے دکھائی دیتی ہے کیوں دکھائی دیتی ہے کب تک اسی طرح سے ان کے پروکتا وہی نفرتی باتیں کرتے رہیں یعنی اتماالوی کی مثال دے چکا ہوں مگر ان پروکتا بھی ان سے جدہ نہیں ہے ایک ایک کر کے گورو بھاٹیا سمبت پاترہ پریم شکلا یہ مہترمہ سنجو ورما اور یہ نہ بھولیں شہزاد پونہ والا یہ اول درجے کا پلٹو آدمی کچھ دنوں پہلے تک پردھان منتری ناریندر موڈی کو پانی پی پی کر گالی دیتا تھا یہاں تک کہ عمر خالد اور شہلا رشید کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کیا کرتا تھا میں نہیں بھولاؤں جب گوری لنکیش کی ہتیا ہوئی تھی تو اس ویکتی نے سیدھے طور پر پر پردھان منتری پر انگلی اٹھائی تھی اور اب یہ ان کا پروکتہ ہے گورو بھاٹی ابھی جب تک سماج وادی پارٹی کے ساتھ پانی پی پی کر بی جی پی کو گالی دیتے تھے آر ایس اس کو گالی دیتے تھے وہ سب بھول کر اب یہ بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں اس کارت کیا ہے دوستو کیونکہ مدہ صرف ان دونوں کا نہیں ہے گورو بھاٹی اور شہزاد پونہ والا کپل مشرا جب یہ عام آدمی پارٹی میں تھا تب اس نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر پردھان منتری ناریندر مودی پر لڑکی کی جاسوسی کار اوپ لگایا تھا دوستو یہ حالت ہے اس یکتی کی یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی بھاچپا کو اب بھی لگتا ہے کہ نفرتی پروکتاؤں کے ذریعے وہ چنام جیت سکتی ہے اور ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ جنت اس پروپیگانڈا کو گلے لگاتی ہے بی جے پی کو ووٹ مل رہے ہیں مگر جنت اپنا نقصان کر رہی ہے اس لئے اس طرح کے پروکتہ ہیں پارٹی میں نپور شرما کی مثال دیکھ یہ مہلا پروکتہ اس نے جو آپتی جنگ بات کہی تھی اس مہلا پروکتہ نے بھاجپا کے پورے دنیا میں بھارت کی ناکٹ وادی تھی بھاجپا کو انہیں پارٹی سے نکال ناکٹ مگر نپور شرما کی سوچ سے زیادہ جدہ نہیں ہے پارٹی کے باو کی پروکتہ اور دربھاگی کی بات ہے جہاں پر اٹل بیہاری بھاجپی جیسے لیڈرز رہے ہیں سپیکرز رہے ہیں بی جی پی وہ پارٹی ہے جہاں سشما سوراج آرون جیٹلی پرمود مہا جن جیسے پروکتہ رہے ہیں جو اپنی بات ترکوں کے ساتھ رکھتے تھے آج جس پارٹی میں سشما پرمود اور آرون جیٹلی ہوا کرتے تھے اور یہ ہے اس پارٹی کی پتن کی سی دھی مثال بھاجپا کو سمجھ نہ پڑے گا کہ ان نفرت پروکتہ وں کی سہارے آپ چناب نہیں جیت سکتے بلکل بھی نہیں جیت سکتے کیونکہ content کے نام پر یہ بہت بڑا zero ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بہرحال یہ نفرت کم تو نہیں ہونے والی ہے اور یہ بھاجپا کے جو پروکتہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی زہر اگلنے والے ہیں کیا جنتہ اسے برداشت کرے گی سوال یہی ہے دیو اس چکر میں بس اتنا ہی ابسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار